ہمیشہ جب بھی کیک بناتی تھی تو ڈی موٹیویٹ ہو جاتی تھی اور سوچتی تھی کیک بنانا میرے بس کا کام نہیں ہے یہ میرے لیے ایک سردرد اور ایک چیلنج سے کم نہیں تھا امی نے مجھے ایڈمیشن بھی دلوائے تھا اور سر نے ہمیں بہت سارے کیک سکھائے تھے کیک تو سیکھ کے گھرا جاتی تھی اور اتنی جلدی جلدی کیک بناتی تھی لیکن ریزلٹ تو نہیں آنا تھا اسلام علیکم میں ہوں کلسم لائیوں آپ کے لئے ایک بہت اچھی انٹرسٹنگ ویڈیو اس میں آپ میرے ساتھ وہ کیک بنانا بھی سیکھیں گے جو میں نے فرس ٹیم بنائے تھا اور سب سے اچھا وہی بنا تھا مینز کے فرس ٹیم سے پہلے پندرہ بیس کیک تو تباہ ہو چکے تھے یہ وہ کیک تھا جو سب نے پسند کی اور سب نے کہا کیک اچھا ہو گیا ہے جب آپ کو یہ والا رسپونس ملنے لگتا ہے پھر آپ سمجھتے ہیں جی اب آپ آگے بڑھ سکتے ہیں تو یہ وہ کیک ہے میرا جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کریں ہوں ساتھ میں کیک کی ایک سٹوری بھی شیئر کرتی ہوں امی نے جب دیکھا کہ مجھے بڑا شوق ہے ان کاموں کا تو امی نے مجھے بیکنگ کی کلاسز کے لئے بھی جوائن کروا دیا تھا اور میں کیک بناتی تھی اپنے آپ کو ایک شیف سمجھتی تھی پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا کیک میرے ویسی بنتے رہے جیسے میں پہلے بناتی تھی جیسے کلاسز نہیں ویسی بناتی تھی میں نے محنت کی ہی نہیں اور مجھے جب سمجھ آئی کیک کے اندر میری سب سے امپورٹنٹ چیز جو تھی وہ میرا پیشن تھا مطلب میرے اندر وہ صبر ہی نہیں تھا مجھے پتہ چل جاتا کہ مجھے صبر سے کام کرنا ہے مجھے تسلی سے اور حوصلے سے کام کرنا ہے بیکنگ کا کام جو ہے مجھے اس کے اندر ٹائم لگانا ہے پھر مجھے ریزرڈ ملنا شروع ہوئے تھے یہاں میں نے چار انڈے لیے تھے اور ان کو میں اب بیٹ کر رہی تھی یہی میری سب سے بڑی مسٹیک تھی جو میں نہیں کرتی تھی وہ جلدی جلدی بیٹ کرتی تھی ایک دو منٹ میں بس مکس ہو جاتے ایک اور میں سننچینی ڈال دیتی تھی جبکہ یہ نہیں کرنا ہے اس کو آپ نے بہت اچھا بیٹ کرنا ہے آپ کو یہاں پہ کافی ٹائم لگ سکتا ہے آپ کے بیٹر پہ بھی ڈپینٹ کر سکتا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ جتنا دیکھیں گے آپ کو فوم فیل ہونے لگے گا اور اس کا کلر بلکل ملکی ہونے لگے تو پھر آپ نے اس کے اندر ون کپ شوگر ایٹ کرنی ہے کیک کی میری کہانی بڑی پرانی ہے بہت شوق ہوتا تھا مجھے مجھ سے کیک کیوں نہیں بنتا میں یہی سوچتی رہتی تھی کہ سب لوگ اتنے اچھے کیک بناتے ہیں ایک ٹائم تو ایسا آئے ایک سال تک میں نے کیک بنانے ہی چھوڑ دیے میں ان کا بہت ساری بیکریہ ہیں وہی سے لے کے کھا لیں گے کچھ نہیں ہوتا لیکن دوبارہ جب ہزمین نے مجھے اون لے کے دیا پہلے بھی گیس اون تھا اس پر بناتی تھی پھر جب انہوں نے الیکٹرک اون لے کے دیا مجھے دوبارہ شوق چڑھا کے اب تو بلٹ ان اون ہے اب تو اس کے اندر کام کرنا چاہیے اون کا کسور ہی نہیں تھا کسور تھا ہی میرا کہ میں ٹائم ہی نہیں دے رہی تھی جب ایک بیٹ کرنے ہوتے تھے یہ دیکھیں میں اب کتنی دیر تک آپ کے ساتھ باتیں کرتے کرتے اس کو بیٹ کیا ہے میں نے اس کے اندر چینی ڈالنے کے بعد بھی آپ نے اس کو اتنا بیٹ کرنا ہے کہ جب آپ کو لگے یہ ایک تھک فارم میں آ جائے منڈے اور چینی بہت اچھے سے مکس ہو جائیں اور انڈوں کا کلر یلو نہ رہے اس کا کلر بالکل ملکی وائٹ ہونے لگے پھر آپ نے اپنا اگلا پروسس کرنا ہے سب سے امپورٹنٹ آپ کا یہی پروسس ہے کہ اون کو میں نے پریٹ کر لیا تھا ٹین منٹ کے لیے ون ففٹی پہ اور ساتھ ساتھ میں اپنا کام کر رہی تھی جیسے آپ اپنے کیک کے لیے کام شروع کریں تو ادھر آپ اپنے اون کو آن کر دیا کریں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا بیٹر بنا ہوا بہت دیر تک بھار نہیں رہے گا اور آپ بہت اچھے طریقے سے اپنا کام کریں گے میں آئل میں بنا رہی تھی اب میں نے جب دیکھا کہ یہ بہت تھک ہو گیا تو اس کے اندر پھر میں نے وہی میجرمنٹ کپ جو کہ میں نے چینی کے لیے لیا تھا اسی کے وہی والا کپ ایک میں نے اس کے اندر آئل بھی ڈال دیا اور سلولی سلولی میں اس کے اندر ایڈ کرتی جا رہی تھی اور مکسنگ کرتی جا رہی تھی میجرمنٹ کا آپ نے بڑا خیال رکھنا ہے جس طرح آپ کی چینی اتنے ہی آپ کا آئل اور اتنے ہی آپ کا میدہ ہونا چاہیے اگر آپ آئل میں بنا رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی تھی ان چیزوں کا بڑا خیال کرنا تھا میں کیا کرتی تھی میدہ اتنا زیادہ لے لیتی تھی مطلب ہائٹ تک لے لیتی بلکل لیول کرنا ہے آپ نے تینوں چیزوں کو آپ کی جب تک میجرمنٹ اچھی نہیں ہوگی آپ کا ٹیمپریچر صحیح نہیں ہوگا آپ کی بیٹنگ اچھی نہیں ہوگی آپ کا کیک بلکل نہیں اچھا بنے گا اور یہ وہ کیک تھا جب بہت سارے کیک بنانے کے بعد یہ سب لوگوں نے کھانا شروع کیا تو کہنے لگے واقعی کیک بہت مزیدار ہے یہاں سے میرے اندر پھر کانفیڈنس آیا پھر مجھے لگا جی جناب اب میرا کیک اس قابل ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں اور ساتھ ساتھ میں جو میرے بہت اچھے چھے فرینڈز ہوتے ہیں جن کو میں کیک بھیجتی ہوں میں شورو کھاتے تو بتاتے ہیں ایک کمال کا کیک ہے آپ کو تو اس کا کام کرنا چاہیے آپ جو ہے اس کا بزنس کیوں نہیں سٹارٹ کرتی اس میں وائنولا ایسنس ایٹ کر رہی ہوں تھوڑے سے لیمنزنس بھی ایٹ کیا کریں اور ساتھ میں لیمن ایسنس بھی ایٹ کیا کریں یہ انڈوں کی جو ایک خاص قسم کی بیکری سے آپ کے اکھلیتیں آتی ہیں اس کے اندر اسمیل یہ وہ ساری چیزوں کو ختم کرتی ہے اور ایک بہت اچھا سا آرومہ آ جاتا ہے یہ میں نے ڈرائی انگریڈنٹ ون کپ میں نے میدہ اس کے اندر جو ہے ون اینڈ ہاف ٹی سپون میں نے بیکنگ پاورڈر ان کو مکس کر لیا تھا اور دو دفعہ اس کو چھان لیا تھا آہستہ آہستہ میں اب اس میں ایڈ کروں گی اب جو ہے آپ کا جو ہے بیٹر کا کام ختم اب آپ نے کسی سپیکچولا سے یا لکڑی کے چمچ سے اس کو اس طرح سے فولڈ کرنا ہے اور آپ نے بہت سلو ہینڈ رکھنا ہے اس وقت اگر آپ نے پھر اس تیزی دکھائی ہے جو آپ نے فوم بنایا تھا کیک کے لیے وہ دوبارہ اس نے نہ بیٹ جانا ہے اور یہ جاری چیزیں جو ہوتی ہیں کیک میں آپ کی ٹپس اور ٹرکس ورک کرتی ہیں اور یہ آپ ایک دفعہ میں ہی میں کہتی ہوں آپ کو امیزنگ ریزلٹ نہیں ملتے دو تین کیک تو خراب ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہی آپ کو کھام آتا ہے تو جناب اب یہ کیک میں آپ کے سامنے بیٹ کروں گی اور ما شاء اللہ ما شاء اللہ جب یہ کیک بنتا ہے نا تو بس کیا بتا ہوں شام تک کیک بالکل غائب ہوتا ہے کہ کدھر چلا گیا اتنے شوق سے سارے گھر والے کھاتے ہیں اور کمپیئر کرتے ہیں اس کو اس بیکری سے اس بیکری سے کہ کتنا اچھا ہے اور مجھے کتنی خوشی ہوتی ہے لیکن اس کیک کے پیچھے کی جو میں نے آپ کو کہانی سنائی ہے وہ بڑی دردناک تھی میرے لیے کیونکہ میں اپنے آپ کو بہت کمزور سمجھتی ہوں لیکن حمد انسان کے اندر ہونی چاہیے اور جب آپ کے اندر حمد ہوتی ہے تب ہی آپ وہ سارے چیلنجز کو پورا کرتے ہیں میں کہتی تھی کیا کیک بنانا اتنا مشکل کام ہے جو مجھے نہیں آتا سب لوگ کیک بنا رہے ہیں سب کو اتنے اچھے کیک بنانے آتے ہیں مطلب کیک میرے لیے ایک چیلنج بن گیا تھا اور پھر میں نے اس چیلنجز کو کور کیا اب الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور مجھے جب آرڈرز آتے ہیں اس کی وجہ سے بھی بہت خوشی ہوتی ہے میری چیز جا رہی ہے اور جو کھا رہے ہیں وہ اپریشیٹ کرتے ہیں تو پھر میں کہتی ہوں کہ نہیں یا اب اس کام کو میں آگے بڑھاؤں اسی لئے میں آج کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں مجھے میری کچھ سسٹرز نے میری ویڈیوز دیکھی تھی جن میں چھوٹے چھوٹے میں نے کلپ ایٹ کیے تھے کیک سے ریلیٹڈ تو انہوں نے کہا تھا سسٹر پلیز آپ کیک بنانا بھی سکھائیں تو کیک کے ساتھ ساتھ نہ مجھے اپنی پرانی ساری سٹوری یاد آگئی کہ کس طریقے سے نہ ان چیزوں کو سیکھتے سیکھتے یہاں تک انسان پہنچتا ہے دو پونڈ کا کیک آپ کا اس کے بڑے ارام سے بن جاتا ہے چار انڈوں کا کیک ہوتا ہے دو پونڈ کا کیک آپ جب جا کے وزار سے لیتے ہیں آپ کو وہ بارہ سو پندرہ سو سے کم کا نہیں ملتا یہاں میں تھوڑا سا اس میں سے لے رہی تھی اس کے اندر میں کوکو پاودر ایٹ کر کے اس کو تھوڑا ماربل لک دے رہی تھی یہ آپ کی مرضی ہے آپ کرنا چاہیں کریں نہیں کرنا چاہتے نہ کریں کوئی ایسا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے لیکن ایک کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہوتے ہیں چلو اس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ کر لیتے ہیں ابھی میں نے ایک اور چیز بھی اس میں کی تھی آج کل میں نے کیا کیا ہوا ہے یہ جو بسکٹس کے ڈبے آتے ہیں مجھے ٹین اچھے لگتے ہیں یہ میں رکھ لیتی ہوں اس کا چھوٹا سائز بڑا سائز سارے میرے پاس ہوتے ہیں اس کو میں تھوڑا سا گریز کر رہی ہوں تو گریز کر کے آپ اس کے اندر بیکنگ پیپر ڈال سکتے ہیں لیکن ابھی فی الحال میں نہیں ڈال رہی ہوں اس کو میں نے پورا سائیڈوں سے ادھر ادھر سے گریز کر لیا کوئی بھی آئل ڈال کے بٹر ڈال کے آپ اس کو اس طرح گریز کر لیں اس ٹین میں پتہ نہیں مجھے کیوں اچھا لگتے ہیں کیک بیک کرنا اگر آپ کسی کو دے بھی رہے اگر کسی کے لیے آپ مطلب کسی کو بھیج رہے یا کسی کو آپ کا کیک پسند دے اسی ٹین میں آپ بیک کیجئے اور اسے پر ڈھکن لگایا اور اس کو دے دیں اتنا اچھا لک آتا ہے اور یہ بھی بڑا سلولی سلولی آپ نے ڈالنا ہے بہت ہی آرام آرام سے کیک بڑا پیار مانگتا ہے اور یہ بہت سوفٹ ہینڈ سے آپ نے اپنے کیک کا ورک کرنا ہے بیکری کے سٹائل کی چیزیں بنانا دیکھنا کھانے میں ہر چیز اچھی لگتی ہے لیکن اس کے پیچھے نہ کوئی نہ کوئی ایسی سٹوری ہوتی ہے جس سے انسان آگے بڑھتا ہے تو مجھے بھی یہ میرے اندر کچھ چیزوں کے شوق ہوتے ہیں تو اگر وہ کام مجھ سے نہ ہو یا مجھے وہ کام کرنا نہ آئے تو پھر مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یہ کام مجھے نہیں آتا سب لوگ کرتے ہیں اس کام کے پیچھے پھر میں پڑ جاتی ہوں اور پھر وہ کام کر کے دکھاتی ہوں اور بس پھر یہی میری خوشی کا دن ہوتا ہے یہ میں نے تھوڑا سا جو لیا تھا اس کے اندر میں نے اس کو تھوڑا سا مکس کیا یہاں تھوڑی سی یہ مستیک بھی مجھے اس کے اندر ایک چمچ دودھ ضرور اٹ کرنا چاہیے تھا جو کہ میں نے نہیں کیا تو یہ تھوڑا سا ہارڈ ہو گیا تھا یہ بیٹر ہارڈ نہیں ہونا چاہیے اس کو بھی تھوڑا اسی طرح کہ اس کی نہ فریکونسی ہونی چاہیے جس طرح کی میری وہ ہے خیر یہ بھی بنا لیا ہو جاتا ہے بنج تو سب کچھ جاتا ہے لیکن آپ کو اپنے کام کرنے سے آپ کے ایکسپیرینسز آتے ہیں جب آپ کام کرتے ہیں سیکھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں تو یہ سارے ایکسپیرینس آپ کو اپنے کام کرنے سے ہی آتے ہیں جی جب آپ کو فیل ہو کہ یہاں پہ ایک شائنی سالوک آتا ہے اس کے اندر جب آپ کا کوکو پاوڈر میکسنگ ہو جاتی ہے اچھے طریقے سے پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہ تھوڑا ڈالنا ہے اور اس کے ساتھ تھوڑا سا اس کو ایٹ کرنا ہے اور اس کے اندر تھوڑا سا جو آپ کے پاس پک ہوتا ہے ٹوٹ پک ٹائب کا یا آپ کا فوک ہے کچھ بھی چیز ہے وہ آپ نے لے کے سپون سے نائف سے کچھ بھی لے کے مطلب میں نہیں سمجھتی ہوں کہ کسی چیز کے لیے یہ چیز نہیں ہے تو یہ نہیں ہوگا وہ چیز نہیں ہے تو وہ کام نہیں ہوگا سب کام ہوتے ہیں صرف آپ کا انٹرس ہونا چاہیے اس کام کرنے کے لئے تو اب اس کے اندر میں پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہوں لیکن کام تو ساتھ ساتھ چلتا ہے آج کی ویڈیو میں میں نے کچھ اسکپ نہیں کیا کٹنگ وٹنگ زیادہ نہیں کی بس پوری کی پوری آپ کے سامنے ہی بنائی ہے تاکہ آپ جو ایک ڈیٹیل کے ساتھ کیک کی پوری ریسپی دیکھ سکیں اور آپ اس کو انجوائے کر سکیں آپ لوگوں کا بہت شکریہ میری ویڈیوز کو پسند کرنے کا بڑے اچھے آپ لوگ کے کمنٹس آتے ہیں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے لیکن ساتھ ساتھ جو ہے یہ ہی ہے چینلز کو گروہ کرنے اس کے لئے سب ہی محنت کر رہے ہیں ہم بھی ساتھ ساتھ محنت کر رہے ہیں یہ میں نے بس اسی طریقے سے اس پر ڈالنے آپ اور کسی بھی فوک سے کسی بھی چیز سے آپ اس کے اندر کچھ بھی لوگ دے سکتے ہیں تو ایک اچھا سا لوگ آ جاتا ہے جیسے آپ نے اگر چوکلیٹ کیک بھی نہیں بنایا یا وانیلا نہیں بننا ہے تو ایک ماربل کیک کا لوگ آپ کہا جاتا ہے ورنہ آپ نے اگر ٹی کے کی بنانا ہے اس کو بھی آپ ٹی کے کے سکتے ہیں ٹی کے کے ماربل کیک کے سکتے ہیں اور اگر آپ اس کے اندر یہ ایڈ نہ کرتے تو پھر وہ آپ کا ایک ٹی کے کے لاتا ہے جو کہ ایک سمپل سا ملتا ہے اس میں تھوڑا سا فوڈ کلر ایڈ کرتے ہیں سارے بیکری والے وہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو کمنٹس میں بتا ہے تاکہ میں آپ کے ساتھ ویکنگ سے ریلیٹڈ اور بھی ویڈیوز شیئر کروں میری دردناک کہانی کے ایک سے ریلیٹڈ آپ نے سنی ہوگی کیسے لگی آپ کو میری آج کی کہانی یہ تو میں نے آج آپ کے ساتھ اپنے ساری فیلنگز جو ہے نا شیئر کی ہیں کیونکہ کسی بھی کامیابی کے پیچھے ایک بہت بڑی جرنی ہوتی ہے تو میری بھی ایک جرنی ہی تھی میرے لیے اور جناب یہ سارا میں سپیکٹ چولا سے اس کو کلین اپ کر رہی ہوں سارا کلین ہو جائے تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے آگے کیا کیا اتنا مزدار اتنا اچھا اس پنچی کیک بننا تھا میں آپ کو کیا کہوں اور شام تک مطلب یہ نہیں ہے کیک آپ کا بیکری سے نکلا مطلب ون سے نکلا اور وہ دوبارہ جو ہے وہ سٹ ڈاؤن ہو گیا یہ دیکھیں جی میں نے وہ کر کے اور اس کو رکھ لیا تھا یہاں پہ اور یہ دیکھیں کتنا رائز ہوا ہے یہ دیکھیں ٹوٹ پک ڈال کے میں نے چیک کیا تو یہ دیکھیں ویلکل ڈرائے آیا تھا تو اس کا مطلب ہے آپ کا کیک ریڈی ہے پھر بھی دو منٹ کے لیے کیک کو اپنے اون میں رہنے دیا کریں اور اس کے بعد پھر ٹن میں جو آپ نے جس میں بیک کیا ہے اس میں بھی تھوڑی دیر کے لیے تین چار منٹ چھوڑ دیا کریں پھر آرام سے آپ نے وائر ریک لینا ہے اور اس کے اوپر اپنے کیک کو نکال دینا ہے اس سے کیا ہوتا ہے اس کو تھوڑی سی ائرہ لگتی ہے تو یہ چپکتا نہیں ہے کسی بھی چیز کے ساتھ تو جناب یہاں بھی ہم اپنا کیک نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اچھا لگے گا آپ کو انشاءاللہ تعالی آپ لوگ بھی ایسی کیک بنائیں اور اسی طریقے سے اپنا بزنس سٹارٹ کریں ایک نیڈ کلین ایک ہوم میٹ کیک سے بڑی کوئی بھی چیز نہیں اگر بھار سے آپ ہزاروں روپے کے کیک لیتے ہیں لیکن گھر میں چار انڈوں سے اور ایک کپ میدے سے اتنے اچھے کیک آپ بنا سکتے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ اس سے اچھی کیا بات ہوتی ہے تو ایسے کیک بنائیں اور ایسے کیک ماشاءاللہ بہت سیل بھی ہوتے ہیں اور لوگوں کو پسند بھی آتے ہیں تو یہ ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور دیں مجھے اجازت ملتی ہوں میں آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں تل دین فی امان اللہ